موسیقی ابھی حال ہی میں تی آر ایس حکومت نے مائنورٹی فائننس کارپریشن کے تحت جو پچاس کروڑ روپے لون دینے کا ارادہ کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ کیسی آر صاحب مائنورٹیز کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کو نیچہ دکھا رہے ہیں آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر ہیں آپ کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مائنورٹیز کی آبادی کتنی ہے تلنگانہ سٹیٹ میں مائنورٹیز سے مراد خالی مسلمان نہیں ہیں کرسٹین سے سکھ ہے جین سے اور بھی ہے پارسیز ہے یہ مائنورٹیز میں آتے ہیں پچاس کروڑ لون آپ کس حساب سے دے رہے ہیں جس میں سے اگر مسلم مائنورٹی مسلم فائننس کارپریشن کے طرف سے اگر بات کریں گے تو آپ پچاس کروڑ لون دے رہے ہیں چالی سے پچاس سے ساٹھ لاکھ 2011-12 22-23 جو اس کے سنسس ہے اس کے تحت پچھپن سے ساٹھ لاکھ مسلم مائنورٹی تلنگانہ سٹیٹ میں اور اوورال آبادی اگر آپ دیکھیں گے تو کروڑ میں جاتی ہے مائنورٹیز کی تو اس کے تحت آپ پچاس کروڑ کیا حساب سے دے رہے ہیں ان لوگ کو آج میں میڈیا کے ذریعے کچھ باتیں کا خلاسہ کرنا چاہتا ہوں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ لون اپلائی کرنے کے لئے آپ کو انکم سٹیفیکٹ چاہیے آپ کو راشن کارڈ چاہیے وائٹ راشن کارڈ چاہیے آپ کو جس کی اب انکم سٹیفیکٹ کی ہی بات کرتا ہوں میں انکم سٹیفیکٹ کے لئے آپ کو ایک سٹیفیکٹ اپلائی کرنے کے لئے آپ کو تقریباً پہنٹالیس روپے میسیوہ کی فیز ہے دیڑھ سو روپے جو ہے نا آپ کو اس کی اپلیکیشن فیز ہے اگر آپ چھوٹا سا میڈیا میرے بھائیو گوھر کریے مسلمانوں کی چھوٹا سا کیلکلیشن اگر آپ پچاس سے ساٹھ لاکھ مسلم مائنورٹی کا اگر آپ پوپلیشن کی کیلکلیشن کے ساتھ سے اس میں سمجھئے کہ سکسٹی پرسنٹ بیلو دی پوورٹی لائن ہے اگر وہی سبتر لاکھ آبادی مسلمان کی تیلنگانہ سٹیٹ میں اس کا سکسٹی پرسنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے فورٹی ڈو لائنگز دو سو روپے پر اپلیکیشن آپ کمہ رہے ہیں میسیوہ کے تحت اور جو ہے آپ کو اپلیکیشنز کہہ دے دو سو روپے جب پر اپلیکیشن پر آپ کمہ رہے ہیں پر اپلیکیشن پر آپ کمہ رہے ہیں تو بہیانلیس لاکھ کے حساب سے آپ خریب خریب اسی نووت کروڑ کی آپ کو آمدانی ویسے اپلیکیشنز میں ہو رہی ہیں پھر آپ کا جسٹیفیکیشن کیا ہے آپ کا پچاس آپ اگر پر ایک لاکھ سے دو لاکھ تک آپ لون دے رہے ہیں ایک لاکھ روپے اگر ایک کو دینا شروع کرے ٹھیک ہے پانچ ہزار آدمی میں آپ کے پچاس کروڑ ستم ہو گئے اگر آپ دو لاکھ دینا چاہ رہے ہیں تو جو ہے نا ڈھائی ہزار لوگ میں آپ کے پچاس کروڑ ستم ہو گئے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پیسے آپ جسٹیفائی ایسا کریں گے آپ سانکشن تو اپنے طریقے سے کر لیے ایک لاکھ یا دو لاکھ کا لون دے کر جو ہے نا آپ عوام کو خوش کر رہے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ کے لون میں کیا ہوگا عوام بھجیاتا لے گی ایک لاکھ میں یا ماؤس کی بندی دا لے گی تم کو منگوڑو الیکشن کے لیے ہزاروں کروڑ شاہی ہے ایک سیٹ جیتنے کے لیے اپنی آنا کو ساٹیسفائی کرنے کے لیے اور مائنورٹیز اخلیتوں کو جس کے ووٹ کے تہت تم دو ہزار چودہ و دو ہزار اٹھارہ میں جھوٹے وادے بارہ پرسن ڈیزرویشن کے کر کر جھوٹے وادے کر کر تم آئے ہو ان لوگ کو تم نیچہ نہیں کھا رہے ان لوگ کو تم اگنور کر رہے ہو سائیڈ میں آپ چھوڑیے تمام مسلم ریڈرز کا چھوڑیے آپ آپ کس کے ووٹ پر آئے ہیں ہیدر آباد سکندر آباد ہی نہیں ہے تلنگانہ شیڑ کے وانتیس تیس ڈیسٹرکس کے مسلمانوں کے مائنورٹیز کی وجہ سے آپ آئے ہیں ان لوگ کو آپ جو اینا پیچھے چھوڑیں اور ایک لیے بات بتائی جاری ہے جیسے کہ تین ہزار لوگوں پہ ہی لوگتا تو باقی کے عوام کانے میں جو انپڑھ ہے جس کو پڑھے لکھے نہیں مانے تو آلین کا جو سسٹم ہے تو یہ ڈیریکلی اس کا سسٹم کی نہیں دیکھیں صاحب عوام انپڑھ باد میں ہے پہلے ہکماران انپڑھ ہے اگر ہکماران پڑھے لکھے ہوتے تو ان کے پاس ایک حساب ہوتا ایک کیلکولیشن ہوتا the loan what they are providing should be justified among everyone دیکھیں ہندوستان میں ایک کلچر ہے یہاں پر سیکیولاریزم ہے یہاں پر انڈیا کی سب سے خوبصورتی ہے یہ پھول نہیں ہے گلدستہ ہے یہاں پر ہمارے پاس آپ اس کے تحت آپ کیا گیم کھیل رہے ہیں پچاس کروڑ ہستی میڈیا والے آپ لوگ خود سوچئے کہ پچاس کروڑ لون دینے کا کیا مطلب ہے آپ سابیت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اتتے کم تر ہے اس کی وجہ کیا ہے سٹاف ہے ان کو کسی اور کام کے لئے لگا دیا جا رہا ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ والوں کو اٹھا کر ایلیکشنز میں لگا دے رہے ہیں آپ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو اٹھا رہے ہیں ایمار اوز آڈیوز کو اٹھا رہے ہیں آپ ایلیکشن کی کیمپیننگ میں لگا دے رہے ہیں آپ پیسہ اٹھا رہے ہیں آپ تیلنگانہ اسٹیٹ کو گلابی کر دوں گا کیوں گلابی کر دے بھائی تمہاری پارٹی کا رنگ گلابی ہے بھلکے کیوں گلابی کر دے دلید بھائیوں کو پر اپلیکیشن پر ہیڈ دلید فیمیلی کو آپ دس لاکھ روپے دیں بہت خوشی کی بات ہے دلید بھی ہمارے بھائی ہے اصل ہی دلید ہی ہمارے بھائی ہے اگر میرے سے پوچھیں گے آپ ایس سی ایسٹیز ہمارے خاص بھائی ہے ان کو دس لاکھ دے رہے ہیں دیجئے بہت خوشی کی بات ہے لیکن ہم نے کیا بھی گاڑا ہے ہم نے آپ کو چمٹی لیے کیا کیسی اٹھ سار ہمارے بوٹ کی بدولت آپ کی سیٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے آپ یہ مد بھولیے آپ میری تلنگانہ میں ویس سار تلنگانہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور on behalf of ویس سار تلنگانہ پارٹی ایس ای مائنورٹی لیڈر میرا ایپسولیوٹ اپیل اور ڈیمانڈ ہے کیسی اٹھ سے کی کم از کم مائنورٹیز کے لیے ہزار سے پندرہ سو کروڑ کا لون سانکشن کریے پیشلے پانچ سال کے کھا گئے وہ چھوڑ دیجئے اب سانکشن کریے اور ایک سال اور الیکشنز آ رہے ہیں الیکشنز کے تحت آپ یہ الیکشنز کے لیے جو جو ایک آپ جو ہے نا اپنی اولو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں یہ مت کریے اس سے آپ کا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا مسلمانوں کے اگینس جانے والے کائنات گواہ ہے کہ جو ہے نا ان کا صرف خسارہ ہی ہوا ہے وہ ہمیشہ ختم ہی ہوا ہے تو آج میں میڈیا کے ذریعے میڈیا کے بھائیوں کے ذریعے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سب کو کہ مسلم مائنورٹیز پلیز آپ لوگ یہ پچاس کروڑ لے کر خوش مت ہوئیے آپ لوگ آئیے آپ لوگ بات کریے وغبوٹ پر جائیے بات کریے پوچھئے اور مائنورٹیز مینسٹر کپولا عیشور صاحب سے بھی میرا سوال ہے فائننس مینسٹر حریش راو صاحب سے بھی میرا سوال ہے کہ آپ لوگ اپنی جس کو جسٹیفیکیشن کیسا کرو گے پلیز میری پھر سے ایک آدابن گزاریش ہے کہ جو اینا کیسیار صاحب مسلم مائنورٹیز کے لیے ہزار سے پندرہ سو کروڑ کا بجٹ سانکشن کریے تب جائے کہ تھوڑا بیلنسنگ صدھار آئے گا کوئی اپگریٹ اپروٹ نہیں ہوں گے کیونکہ بہت بہت شکریہ میڈیا کا